آئیے اب ہم تیسرے سبق کے خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں خلاصہ لکھنے سے پہلے دو سے تین مرتبہ آپ اس سبق کو غور سے پڑھ لیں گے اور اس کے بعد اس سبق کے جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو اپنی کاپی پر لکھ لیں گے ان پوائنٹس کو آپ ذہن نشین کر لیں گے دو سے چار مرتبہ پڑھ کے اور اس کے بعد ان کو تھوڑا سا پھیلا کے آپ خلاصہ لکھ لیں گے ہم نے آپ کی سہولت کے لیے چپٹر کے پیراگرافوں میں سے ایک ایک پوائنٹ اور آخری پیراگراف میں سے دو پوائنٹ نکالے ہیں ٹوٹل یہ چھ پوائنٹ ہیں آئیے پہلے ان پوائنٹس کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے پہلا پوائنٹ کاہلی کے بارے میں عام مغالطہ مغالطہ کہتے ہیں غلط فہمی کو دوسرے نمبر پہ آپ لکھیں گے مہنتی لوگوں کی مثال تیسرے نمبر پہ انسان اور حیوان میں اکل و شعور کا فرق چوتھے نمبر پہ آپ لکھیں گے دولت مندوں اور جاگیرداروں کی بری عادتیں پانچھے نمبر پہ لکھیں گے مسلمانوں اور مغربی اقوام کا موازنہ یہاں خدانہ خاصتہ ثقافت اور عقائد کی بات نہیں ہو رہی بلکہ تعلیم اور سائنس میں ترقی اور پیش رفت کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں کے مذہبی اور تاریخی تشخص کے متعلق اقبال فرما چکے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے اب چھٹے پوائنٹ کو دیکھتے ہیں اپنے کاپی پہ آپ اس کو نوٹ کر لیں چھٹا اور آخری پوائنٹ ہے اپنے ہم وطنوں کو کوشش اور جستجو کی نصیحت ہم نے چپٹر سے چھ پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کیے آئیے اب باری باری ان پوائنٹس کو خلاصے کی شکل میں ڈھالتے ہیں تو سب سے پہلا کیا پوائنٹ تھا آپ نوٹ کیا ہوگا کاہلی کے بارے میں عام مغلطہ تو آپ اس میں لکھیں گے کہ سرسید احمد خان نے اپنے سبق کے آغاز میں کاہلی کی دو اقسام بیان کی ہیں پہلی قسم جسمانی کاہلی کی ہے یعنی چلنے پھرنے سے گریز کرنا بیٹھے رہنا پڑے رہنا اس کو سرسید احمد خان نے پہلی قسم قرار دیا ہے اور دوسری قسم سرسید نے بیان کی ہے دلی کوا کا بیکار ہو جانا کوا قوت کی جامعہ ہے یعنی دل کی طاقتوں کو استعمال میں نہ لانا یہ سرسید نے کاہلی کی دوسری قسم بیان کی ہے اور ان کے مطابق یہ خطرناک قسم ہے آئیے اب دوسرے پوائنٹ طرف بڑھتے ہیں دوسرے پوائنٹ میں سرسید نے بیان کیا تھا محنت مزدوری کرنے والوں کی مثال دی ہے اس میں سرسید نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ دہاری دار ہوتے ہیں یعنی روزانہ محنت مزدوری کرتے ہیں سستی ان کے قریب نہیں آتی کاہلی ان کے قریب نہیں آتی یہ لوگ اپنے رزق کے لیے اپنے معاش کے لیے بھاری بھرکم کام بھی انجام دیتے ہیں تو سرسید کا یہ کہنا ہے کہ محنت کرنوائے لوگ جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں دیگر لوگوں سے کیونکہ وہ سست نہیں ہوتے آئیے اب تیسرے پوائنٹ کا جائزہ لیتے ہیں تیسرے پوائنٹ میں انسانوں اور حیوانوں میں فرق بیان کیا گیا ہے اس پیراگراف میں سرسید نے مثال دی ہے پڑے لکھے لوگوں کی وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان قوم میں بہت سارے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آلہ ڈگریوں بھی حاصل کرتے ہیں لیکن زندگی کے عام معاملات میں وہ اپنی تعلیم اور عقل کو برورکار نہیں لاتے یعنی اپنی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے سرسید کہتے ہیں کہ ایسے ان کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ ماند پڑ جاتی ہیں ان کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ غیر محضب ہو جاتی ہیں وحشی ہو جاتی ہیں ان میں اور حیوانوں میں فرق نہیں رہتا سرسید کا یہ کہنا ہے کہ حیوان میں اور انسان میں فرق یہی ہے کہ حیوان منتظر رہتا ہے حالات کا اور انسان حالات کو تبدیل کر دیتا ہے آئیے اب چوتھے پوائنٹ کا جائزہ لیتے ہیں اس میں سرسید نے ان لوگ کی مثال دی ہے کہ جو جوب کرتے ہیں آلہ اہدوں پر بڑے منصب پر فائز ہیں پہلے سرسید نے بات کی تھی پڑے لکھے لوگوں کی اب بات کر رہے ہیں منصب داروں کی اہدے داروں کی سرسید کہہ رہے ہیں کہ فرض کریں کوئی ایسا شخص ہو جو کسی اہدے پر کسی منصب پر فائز ہو اور اس کو اپنی جوب جو ہے اس سے اتنی آمدن ہو جاتی ہو کہ اس کی زندگی کی ضروریات آسانی سے پوری ہو جاتی ہو اور اس کو اپنی جوب میں کوئی خاص محنت بھی نہ کرنی پڑتی ہو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جوب ایسے ہوگی جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے ملکیوں اور لا خرائداروں کا حال تھا یہ ملکی اور لا خرائدار کون تھے یہ وہ زمیدار تھے جن کو حکومت کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا حکومت نے ان کو ٹیکس معاف کیا ہوتا تھا تو سرسید کہتے ہیں کہ ایسا شخص جس کی آمدن وافر ہو اور اس کو اپنی جوب میں کوئی خاص محنت نہ کرنی پڑے آہستہ آہستہ وہ برے کاموں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس کو تماش بینی کا شوق پڑ جاتا ہے یعنی کھیل تماش ہے رنگینیاں ان میں وہ جلچسپی لیتا ہے اور وہ جوا کھیلنے کی لطمیں بھی مبتلا ہو سکتا ہے سرسید کہتے ہیں کہ ایسے شخص میں اور اس کے ساتھیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھی ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے گوار ہوتے ہیں وحشی ہوتے ہیں بتہذیب ہوتے ہیں اور یہ شخص جو کہ پڑا لکھا اور کسی آلہ عہدے پر ہوتا ہے یہ ظاہر میں تو بڑا محذب ہوتا ہے لیکن اندر سے یہ بھی اپنے ساتھیوں کی طرح گوار اور غیر محذب ہوتا ہے سرسید نے اس کے لئے وزہ در وحشی کا لفظ استعمال کیا ہے تو پانچہاں پوائنٹ تھا مسلمانوں اور مغربی اقوام کا موازنہ تو اس میں سرسید نے ہندوستان کے مسلمانوں کو مثال دی ہے یورپی ممالک کی خاص کر انگلینڈ کی وہ یہ کہتے ہیں کہ یورپی ممالک اور انگلستان اس لئے سائنس اور ترقی کی دور میں آگے ہے کیونکہ وہاں کے رہنے والے افراد جستجو کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تدبیر کو کام میں لاتے ہیں وہ بیٹھے نہیں رہتے بلکہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں سرسید کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے انگریز دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں چھتا اور آخری پوائنٹ اس پوائنٹ میں سرسید کہتے ہیں اپنے ہم وطنوں کو نصیحت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے لوگ ان کو یہ چاہیے کہ وہ سستی اور کاہلی چھوڑ دیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت ہمارے پاس مواقع کم ہیں ایسے شعبے کم ہیں سائنس کے علوم میں دلچسپی کم ہے لیبارٹریاں کم ہیں ادارے کم ہیں ہمیں اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال میں لانے کا اس طرح کا موقع نہیں مل رہا جیسا کہ دوسری اقوام کو مل رہا لیکن وہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اگر ہم جستجو کرتے رہیں گے کوشش کرتے رہیں گے تو ہم بھی ایسے مواقع پیدا کر لیں گے جہاں ہم اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکیں بقول الطاف حسین حالی ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں اب پھیرتی ہے دیکھئے جا کر نظر کہاں ان باتوں کو ان پوائنٹس کی روشنی میں آپ اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے مختصر انداز میں لکھیں گے تو آپ کا خلاصہ مکمل ہو جائے گا ہم نے آپ کے سامنے اس سبق کا خلاصہ پیش کیا اور اس کے اہم نکات پیش کی ہے اس سے اگلی ویڈیو میں ہم نصر پاروں کی تشریح کریں گے